بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی صبح کے ساتھ بہت سی دعاوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ ہے جی ابھی صبح کا ٹائم تقریباً پانچ سوہ پانچ پجے کا ٹائم ہے ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی امی کے گھر آج رات کو رکھ گئے تھے تو بہت پیارا موسم ہے اسمان بادنوں سے بھرا پڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام عیسیٰ کو وہاں سے سویا گئی میں لے کے آئی تھی تو ابھی اس کو میں نے گھر آکے لٹا دیئے کہ اپنی نیند پوری کر لے تو ابھی ہے یہ جی تقریباً ایک بجے کا ٹائم اور مومن کو میں نے نیا سوٹ آج پنایا ہے اس کے لئے میں نے خود سٹیچ کیا ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے ریڈی ہو گئے ہیں عیسیٰ مومن اور ان کے بابا دونوں جو ہے تو جمعہ کی نماز کے لئے جا رہے ہیں الحمدللہ عیسیٰ بہت ایکسائیٹر تھا پہلے کچھ موڈ آف کیا ہوا تھا مگر پھر اپنے بابا کے ساتھ خوشی خوشی نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا تھا اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بتدریج اسی طرح پیارا موسم ہے بادنوں والا تو ابھی عیسیٰ کہہ رہا تھا اپنے بابا کے مجھے اٹھا کے لے کے جائیں یہ بھی جی تقریباً چار بجے کا ٹائم ہے اور میں افطاری کی تیاری کرنے لگی ہوں تو آج میں نے بنانی تھی چکن بریانی کیونکہ مومنٹ بابا کو آج چھٹی تھی تو آج کی افطاری ان کی ہمارے ساتھ ہی تھی ابھی جو تو ان کی ڈیپٹی نائٹ ہوئی تھی نہ تو پھر وہ ان کی سیڑی گھر میں ہوتی ہے نہ ہی افطاری گھر میں ہوتی ہے تو آج فرائیڈے کو ان کی چھٹی ہوتی ہے تو اس لئے آج میں ان کی پسند پہ ان کی پسند کی ان کی فرمائش پہ جو تو چکن بریانی بنانے لگی تھی ریسپی میں آپ سے پہلے بھی اس کی شیئر کر چکی ہوں اور انشاءاللہ عید کے بعد بھی فل ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو چیز میں بناؤں گی جو مجھے اچھا لگے گا تو آج جو ہے تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی میں بس چکن بریانی بناؤں گی اور پکوڑے بناؤں گی اور باقی فرور وغیرہ لے آئیں گے جو ان لوگوں نے لانا ہوگا اتنے شوق سے آج کل بچے فروڈ نہیں کھاتے تھنڈا موسم ہے زیادہ شوق سے پکوڑے بریانی چاٹ وغیرہ دے یہی سب یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری بریانی جو ہے تقریبا بن کے ریڈی ہوگی تھی میں نے دم پہ رکھ لی تھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کی بنی تھی سمپل بنائی تھی میں نے بہت سپائسی نہیں بنائی تھی مگر بہت مزے کی بنی تھی اور بریانی بنانے کے بعد بریانی ریڈی کرنے کے بعد پھر میں نے پکوڑے بھی بنا لیے تھے تو انہی کاموں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا ہے اور افتاری کا ٹائم جو ارتوسر پہ آ جاتا ہے تو بریانی ہماری بہت مزے کی ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے بھی ہمارے تقریبا اینڈ پہ تھے بننے والے ہی تھے کچھ کچھ کلپ میں نے ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ لوگ زیادہ بہر نہ ہو تو آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے گزرتے ہیں امید ہے کہ اس ماہ مقدس میں کسی کے لیے کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ کر دیتے ہیں اور ہماری اوقات سے بڑھ کے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے تو یہ ابھی جی افتاری کا ٹائم ہے ہم لوگ افتاری کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ میرا کچھ آج کا سٹیچنگ کا کام بھی جو ایتے آور لوڈڈ ہے زیادہ ہوتا ہے اس کی میں مکمل ویڈیو کسی دن اپلوڈ کروں گی سٹیچنگ کی بھی جو انہیں نیو ڈیزائن میں بناوں گی انشاءاللہ ایت کیلئے ایک کلیکشن میں اپنے کسٹمر کے لیے تو یہ بھی ایک آفن شارٹ کا ڈیزائن کسی کا تھا بنانے کا وہ میں نے ریڈی کیا تھا بہت مزے کے بنا تھا گم سلائی کے ساتھ جو ہے تو لیس لگا کے اپن شارٹ میں نے بنائی تھی تو آپ لوگ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو سٹیچنگ میں تو یہاں سے اس کو کافی آئیڈیاز مل جائیں گے گم سلائی کے ساتھ لیس جو ہے تو لگائیں اس سے کافی فینشنگ آ جاتی ہے سٹیچنگ میں تو یہ دوسرا سوٹ بھی ان کی میرے ویڈیو کچھ ویڈیو کے کچھ کلے پیٹ کر دیئے تھے تو امید ہے کہ یہ ضرور آپ لوگوں کو پسند آئیں گے آئی ہوک کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے آپ کو اچھے ہی لگی ہوگی تو یہ لیس کے ساتھ میں نے کونیوں والا ایک ڈیزائن بنایا تھا یہ بھی بڑا مزے کا بن گیا تھا بہت اچھی فینشنگ آگئی تھی اس شرٹ میں بھی تو یہ بچی کے ایک سوٹ بھی میں نے ریڈی کیا تھا یہ الگ کٹ پیس میں سے مہن لے کے تو سٹچ کیا ہے یہ بھی بہت مزے کا سلائی ہوا تھا تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک اور واج کیا کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جس سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا ورک جاری رکھوں تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ